جو اسلام علیکم نمسکس اسرکال میں لطیب قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیسٹ گارڈننگ اور آج ہم یہ ویڈیو کس لیے بنا رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ اپنی چھت پر آپ سہجن کی کھیتی بھی کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں اور میں اپنی چھت پر کھڑا ہوا ہوں آپ کو یہ دکھانے کے لیے یہ دیکھئے اس سے پہلے گجارس کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو دوا دیں تاکہ ایسے ویڈیو کے نوٹیپکیسن آپ کو مل سکیں تاکہ آپ بھی اپنی چھت پر ہی اچھے اچھے پودی لگا کر جیوک سبجیاں کھا سکیں دوستو دیکھئے یہ ہمارے سیجن کی پیڑ لگے ہوئے ہیں اور کیور چھت پر لگے ہوئے ہیں جن کا لگانے کا بھی ویڈیو ہم نے جب بیج لگائے تھے تو آپ کو دکھایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیجن کے پیڑ لگے ہوئے ہیں پوری طریقے سے پھول بھی آ رہے ہیں اس پر یہ دیکھئے اور پھول کے ساتھ ساتھ اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں پھلیاں بھی آ رہی ہیں یہ دیکھئے یہ اس کی پھلی لگی ہوئی ہے ایک یہ پھلی آ رہی ہے اور دوسری بھی ہم دکھاتے ہیں اس میں پھول اور پھل دونوں ہی آ رہے ہیں دیکھئے پھول کتنے آ رہے ہیں یہ پھول آ رہے ہیں ساتھ ساتھ اس میں ایک پھلی اور آ رہی ہے وہ بھی دکھا دیتے ہیں ہم آپ کو یہ دیکھئے ایک یہ پھلی لگی ہوئی ہے اور ایک اوپر لگی ہوئی ہے دیکھئے میں اوپر جون کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے ایک یہ پھلی لگی ہوئی ہے ہمارے ایک پودے پہ ابھی تین پھلی آ رہی ہیں اور ہمارے اور بھی پودے لگے ہوئے ہیں دوسری چھت پہ اس پہ بھی پھلیاں آ رہی ہیں اور پھول دیکھئے کتنے سارے آ رہی ہیں یہ دیکھئے پھول اور ہم نے اس کو چھت پہ لگایا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں دو یوٹیں لگا کے ہم نے یہ کیاری بنائی تھی چھت پہ اور یہی پہ ہم نے بیج بھی لگائنے کا ویڈیو بنایا تھا پورا ویڈیو دکھایا تھا ہم نے پورا ویڈیو بنایا تھا اور اس میں اب یہ پودا ہمارا یہ یہ اتنا بڑا ہو چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں پھلیاں بھی لگنا چالو ہو گئی ہیں تو یہ میرا ایکسپریئنس ہے کہ آپ اس میں چھت پر بھی کھیتی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے چھت پر باغوانی چھت پر گارڈنگ چھت پر آپ سبجی لگا سکتے ہیں آسانی سے یہ دیکھئے یہ پھول کتنے سارے اس میں آ رہے ہیں اور یہ سہجن کی جو پتیاں رہتی ہیں وہ بھی کافی ہیلڈی اور پوشٹک رہتی ہیں ان پتیوں کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے ان کو بھی آپ کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں طاقت کے لیے یہ استعمال ہوتی ہیں اس کا پوڈر بنتا ہے اور پھول بھی کافی اس کے کام آنے والے ہوتے ہیں پھول کی بھی سبجیاں بنتی ہیں ان پھولوں کی سبجیاں بھی میں نے بہت سی جگہ دیکھا ہے کہ پھولوں کی سبجیاں بناتے ہیں اور کھاتے ہیں یہ بھی کافی پوشٹک رہتا ہے میں نے صرف یہ بلوگ جو میرا ہے یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پھلیاں آ رہی ہیں سہجن میں ہمارے پودے پر پھلیاں آ رہی ہیں یہ دیکھئے اتنی ساری پھلیاں ہمارے سہجن کے پودے پر آ رہی ہیں تو دوستو آپ کو اچھا لگا ہوگا جو میں نے پورا بیڈیو بنا کے دکھایا تھا بیج لگاتے ہوئے اور اب میں اس میں پھلیاں بھی دکھا رہا ہوں تو بیڈیو جرور سے جرور آپ کو پسند آیا ہوگا کہ چھت پر ہی ہم نے سہجن کی کھیتی کر لی ہے یہ ہمارے پودے دیکھئے کتے لگے ہیں ایک دو تین چار پانچ سات پودے لگے ہوئے ہیں اور ان میں پھلیاں جب سب میں آنا چالو ہو جائیں گی تو یہ سمجھے آپ دو تیم گھروں کے لیے سبجیاں تیار ہو جائیں گی پھول جب آ رہے ہیں انتنے سارے ان میں سے بھی جب پھلیاں بننا چالو ہو جائیں گی تو بہت ساری پھلیاں ہو جائیں گے ہمارے گھر پر بھی تو امید ہے جانکاری پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے باد یہ دیکھیں ہمارے یہاں تلسی بھی کتنی کافی ماترہ میں لگی ہوئی ہے موسیقی